ہمارا حضرت علامہ مولانا کاری اعظم بن نقشبندی صاحب کے موالد محترم رحمت اللہ علیہ کے حسالِ ثواب کے لیے سجائی گئی ہے جس میں ہم سب حاضر ہیں خصوصی خطاب تو حسینت علامہ سرمایہ ہے سنت شوقتِ اسلام حضرت علامہ مولانا محمد اجمل قادری صاحب دام اذن لہو آپ کا ہوگا حاضری کے لیے میں حاضر ہوا ہوں حکم ہو گیا ورنہ میں تمہیں عزبان ہوں قرآن مجید فرقان حمید کی شور آیا فاق آیا کریمہ میں نے آپ حضرت کے سامنے تلاوت کی ہے لدے کائنات میں اشارت فرمایا خلق البوت والحیات ہم نے موت اور حیات کو موت اور زندگی کو اس لیے خلق کیا لیبلوکم تھا کہ تمہیں عزمائے ایوکم احسن وعمالہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے میرے مصلق کے موتبر علماء زیرک حضرات بیٹھیں عمومی طور پہ جہان کی نظر میں جب دیکھا جائے تو زندگی کا ذکر پہلے ہوتا ہے موت کا ذکر پہلے ہوتا ہے لیکن قرآن کی نظر میں موت کا ذکر پہلے ہے زندگی کا ذکر بعد قرآن پاک کے متعدد مقامات ایسے ہیں موت اور زندگی کا جہان اللہ نے اکٹھا ذکر کیا ہے موت کا پہلے ذکر کیا ہے زندگی کا بعد میں اور ہم عمومی طور پہ جب بھی ذکر کرتے ہیں موت و حیات کا تو ہم زندگی کا ذکر پہلے کرتے ہیں موت کا بعد میں مضمون قیفہ تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاہیاکم تو یہاں بھی موت کا ذکر پہلے ہے تو زندگی کا ذکر بعد میں اللہ حافظ اب جب مسئلے کا پتہ نہ آئے سمجھ نہ لگے کہ اللہ نے زندگی کا ذکر پہلے کیوں نہیں کیا موت کا ذکر پہلے کیوں کیا اس لئے اللہ کا قرآن کہت ہے فَصَعَلُوا اَحْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوا پھر اہلِ ذکر کے پاس جاؤ ان سے پوچھو سوال کرو اگر تم کسی مسئلے میں اُلج جاؤ نہیں پتا چلتا تو اہلِ ذکر کے پاس جاؤ یہاں میں اہلِ علم کی توہین نہیں کر رہا لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا فَصَعَلُوا اَحْلَ الْعِلْمُ علم والوں کے پاس جاؤ کہا ذکر والوں کے پاس جاؤ اس کی وجہ کیا ہے علم کا تعلق عقل سے ہے اور ذکر کا تعلق دل سے ہے اور اگر علم والوں کے پاس جائیں گے تو وہ بتائیں گے اور اگر ذکر والوں کے پاس جائیں گے تو وہ بتاتے بھی ہیں دکھاتے بھی ہیں اور منزل تک پہنچاتے بھی جیسے ایک ہوتا ہے این الیکین ایک ہوتا ہے علم الیکین پھر این الیکین پھر حق الیکین یہ ایسے بات کرتے ہیں کہ کسی بندے نے یہ سن سنا تھا سن رکھا تھا کہ آگ جلاتی پھر اس نے ایک دن آگ کو جلاتے ہوئے دیکھ لیا جو سنا تھا یہ علم الیکین اب اس نے آگ کو جلاتے ہوئے دیکھا ہے یہ این الیکین پھر اسے ایک دن آگ خود لگ گئی تو یہ ہے حق الیکین یہ مثال اس لیے میں نے ارز کی ہے کہ جو اہلِ ذکر ہوتے ہیں وہ صرف دکھاتے نہیں یا بتاتے نہیں وہ منزل تک پہنچاتے ہیں اہلِ ذکر سے اگر پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جس زندگی کا ذکر پہلے تم کرتے ہو اصل میں وہ زندگی نہیں اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر پہلے اسی لیے کیا ہے کہ اصل زندگی بندے کی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے جیسے یا ایت ہن نفس المطمئنہ ارجی الہ ربک لوٹا اپنے رب کی طرف بندہ فوت ہو جائے نا تو ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں جی پردیسی ہو گیا جی آج یہ یہ کہتے ہیں پردیسی ہو گیا اصل میں وہ پردیسی نہیں ہوا وہ تو دیس جا رہا ہے پردیس تو یہ ہے قرآن نے کہا لوٹا اپنے رب کی طرف اب وہ لوٹ کے اپنی اصل منزل کی طرف جا رہا ہے پردیس تو یہ ہے ادرات اصل زندگی بندے کے مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے جو ختم ہونے والی نہیں جیسے میں نے آیت پہلے پڑھی تھی کئی فتک فرون باللہ وَقُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ سُمَّا يُمِیتُكُمْ سُمَّا يُحْيِكُمْ سُمَّا إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا کہ پہلے تم تھے مردہ یعنی عالمِ ارواح میں تھے پھر تمہیں حیات دے کے اس جہان میں پہ جا جب وقت پورا ہو گیا تو پھر اپنا تجھے موت دے گا پھر قبر میں جاؤ گے سُمَّا يُحْيِكُمْ پھر تجھے وہاں زندہ کیا جائے گا اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اس یُحْيِكُمْ کے بعد بھی کوئی موت ہے سُمَّا إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ حسوسی کی طرف جانا اس حیات کے بعد کوئی موت نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں نا قبر میں بندہ مر گیا مٹ گیا جن کا یہ عقیدہ ہے تو ان سے یہ پوچھو اگر مر گیا مٹ گیا تو قبر میں سوال ہو جواب کا تو کونسپٹ ہی پیدا نہیں ہوتا اگر یہ مانتے ہو کہ قبر میں سوال ہونے ہیں تو پھر مانو کہ بندہ قبر میں زندہ ہوتا ہے تو جو ہے تو ہم سب کا تو عقیدہ یہ ہے ہم آل سنت و جماعت نے ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ بندہ قبر میں زندہ ہوتا ہے کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کُلُّ نَفْسِنْ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے یہاں ذائقہ بمانہ چکھنا ہے ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے ایک ہوتا ہے چکھنا اور ایک ہوتا ہے کھانا اور آپ حضرات یہ جانتے ہیں علماء بیٹھے ہیں کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ کسی بندے نے روزہ نہیں رکھا اس کی بیوی نے روزہ رکھا ہے وہ گھر آتا ہے اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے میرے لیے روٹی پکا اگر سالن میں نمک کم ڈالا تو تجھے طلاق اگر زیادہ ڈالا تو طلاق مرچیں کم ڈال دی تو طلاق زیادہ ڈال دی تو طلاق اب وہ پریشان ہو گیا ہو گئی کہ کیا کروں میرے مرد نے یقیود آئد کر دی ہیں تو امام صاحب کے پاس جاتی ہے مسالہ پوچھتی ہے تو اس نے کہا بی بی تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر تیرے خامد نے یقیود تجھ پر لگا دی ہیں تو گھر جا سالن پکا کے شوربہ تلی پر رکھ کے چکھ کر تھوک دینا تیرا روزہ نہیں ٹوٹے گا پتہ یہ چلا چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو اللہ فرما رہا ہے کل نفس انزائکت الموت ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے صاحبان اگر چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو چکھنے سے موت بھی نہیں آتی یہاں پہ علماء نے ذائقے کی دو قسمیں بیان کی ایک طبعی ذائقہ ہے اور ایک غیر طبعی ذائقہ ہے طبعی ذائقہ اوریجنل ذائقہ ہمارے جسم کے ساتھ اٹیج ذائقہ ہے خاص ذائقہ ہے اور غیر طبعی غیر اصلی ناکس نان اوریجنل ذائقہ ہمارے جسم سے علیہ دا ذائقہ مثلا ہمارا لعاب جس کو آپ پنجابی میں تھوک تھوک کہندے ہو اردو میں تھوک کہتے ہیں یہ لعاب اس کا کوئی ذائقہ نہیں یہ ہمارے جسم سے ہٹایا چاہیے یہ ہمارا طبعی ذائقہ ہے اور غیر طبعی ذائقہ جیسے آپ نے کھانا کھایا تو آپ کو پتا چلے گا نمک کم ہے یا زیادہ ہے آپ نے فروٹ کھایا پتا چلے گا کھٹا ہے مٹھا ہے اس کا کیا ذائقہ یہ غیر طبعی ہے نے کبھی کوئی چیز کھائی تو چند لمحات تک آپ کے موہ میں اس کا ذائقہ دیرتا رہے گا لیکن چند لمحات کے بعد آپ نے جو چیز کھائی تھی اس کا ذائقہ ختم ہوگا سوچیں گے وجہ کیا ہے ارے وجہ یہ ہے کہ جاب آپ نے غیر طبعی ذائقہ چکھا چند لمحات تک وہ ذائقہ آپ کے موہ میں اسی طرح رہا لیکن چند لمحات کے بعد آپ کا طبعی ذائقہ اس غیرِ طبعی ذائقے پر غالب آگیا غیرِ طبعی ذائقہ جاتا رہا طبعی ذائقہ اسی طرح آپ کے جسم میں سرائط کرتا رہا اسی طرح بلا تمثیل حیات ہمارا طبعی ذائقہ ہے یہ جسم کے ساتھ ہٹیچ ذائقہ ہے موت غیرِ طبعی ہے جب انسان پر موت عارض ہوتی ہے تو قبر میں جانے تک بارد رہتی ہے جب قبر میں چلا جائے تو آپ کا طبعی ذائقہ جو حیات ہے اس موت میں غالب آ جاتی ہے بندہ قبر میں اٹھ کر بیٹھ جاتا پھر اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں پھر اس سے سوال کیے جاتے ہیں توجہ ہے اب یہاں پہ ایک بات میں عرض یہ کرنے لگاؤں کیونکہ احلِ ذکر کا میں نے پہلے تذکرہ کیا تھا اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کل نفس زائقت الموت ہر نفس نے موت کو چکنا ہے یہ نہیں فرمایا کل روحن زائقت الموت ہر روح کو موت ہے یا کل جسم زائقت الموت ہر جسم کو موت نفس کا ذکر کیا اب نفس کیا ہے روح کی حقیقت اور ہے اور جسم کی حقیقت اور ہے ان کو ملانے کے لیے اللہ نے نفس کا استعمال فرمایا نفس کو ان کے درمیان میں رکھا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جب بندہ فوت ہوتا ہے تو جسم ختم نہیں ہوتا جسم اپنے مقام پہ رہ جاتا ہے روح اپنے مقام پہ چلی جاتی ہے کل روح عمر ربی روح اپنے مقام پہ چلی جاتی ہے تو موت کس کو آتی ہے نفس کو اب یہاں میں ایک بات علماء کے قدموں کو ہاتھ لگا کے کرنا چاہتا ہوں موت اسے آتی ہے جس میں نفس موجود ہوتا ہے تو جو موتو کب لانتا موتو جو ساری زندگی اپنے نفس سے جہاد کر کے اس کو ختم کرتے ہیں اس پر حاوی ہوتے ہیں اس کو مار لیتے ہیں اس کو موت نہیں آیا کرتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں نفس کے بارے میں یہ بات آگئی تو یہاں مجھے ایک حضرت علی المرتضی کررم اللہ وجہہ الكریم کی ایک بات یاد آگئی وہاں کوفے میں ایک بندہ تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میرا علم حضرت علی کے علم سے زیادہ ہے تو جب اس نے یہ دعویٰ کر دیا تو حضرت علی کررم اللہ وجہہ الكریم کو پتا چلا تو آپ نے کہا بھئی اس بندے کو ملتے ہیں جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرا علم علی کے علم سے زیادہ ہے وہ مسلمان نہیں تھا لیکن دعویٰ اس کا یہ تھا کہ میرا علم علی کے علم سے زیادہ ہے حضرت علی قترم اللہ وجہہ الكریم سے اس کی ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا بھئی تُو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرا علم علی کے علم سے زیادہ ہے تو اگر میں تجھ سے ایک سوال کروں علم کی بات تجھ سے پوچھوں تو بتائے گا اس نے کہا کیوں نہیں بتاؤں گا جب دعویٰ کیا ہے تو بتاؤں گا آپ نے مٹھی کو بند کیا اور کہا بتا میری مٹھی میں کیا ہے بتا میری مٹھی میں کیا ہے اس نے اندازے لگانے شروع کی آنکھیں بند کی جو کچھ پڑھنا تھا اس نے پڑھا اور کہنے لگا یہاں سے تین سو میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی ہے جس پہ مرغی نے دو انڈے دیئے ہیں ان دو انڈوں میں سے ایک انڈا آپ کے ہاتھ میں اب آپ نے یہ سنا مٹھی کھولی تو وہ انڈا آپ کی ہتھیلی پہ موجود تھا آپ نے کہا بھئی بڑا علم ہے تیرے پاس تُو نے بتا دیا بڑی بات ہے مجھے یہ بتا کہ تجھے یہ علم کہاں سے ملا ہے میں نے کتاب میں پڑھا تھا حضرت علی سے بھی کسی نے پوچھا تھا آپ کو یہ علم کہاں سے ملا ہے حضرت علی قضم اللہ وجہ والکریم نے یہ کہا تھا کہ حضور کو غسل وصال دے رہا تھا تو آپ کے رخصار پر پانی کا کترہ ٹھہرا ہوا تھا میں نے اس کترے کو چوسا ہے اللہ نے علم کے اس مندر مجھ پر کھول دی ہے تو جب اس سے پوچھا گیا تو وہ کہتا ہے جب میں نفس کی نفی کرتا ہوں اس لیے اس مقام پہ پہنچا ہوں اس لیے یہ علم مجھے ملا نفس کی نفی کرتا ہوں اب سامنے کھڑے علی ہیں کہا اچھا تُو نفس کی نفی کرتا ہے یہ بڑا اچھا کام ہے نفس کی نفی کرنے والا بڑے اعلی مقام پہ پہنچ جاتا ہے بڑی بات ہے بھئی تو اپنے نفس کی نفی کرتا ہے واقعی تجھے یہ مقام اسی لیے ملا ہے کہتا ہے جی ہاں میرا نفس مجھے کہتا ہے کھانا نہیں کھانا میرا نفس کہتا ہے فلان جگہ پہ لے چلو میں کہتا ہوں نہیں جانا میرا نفس کہتا ہے سونا میں کہتا ہوں جگنا تو میں نفس کی نفی کرتا ہوں اس لیے اس مقام پہ پہنچا تو حضرت علی نے کہا اچھا میں تجھے کلمہ پڑھنے کی دعوت دیتا ہوں اب پوچھ تیرا نفس کیا کہتا اب وہ بندے نے جب یہ بات سنی اب اس کا نفس تو نہیں مانتا تھا نا کہ وہ کلمہ پڑھیں تو اب جب اس نے کہہ دیا تھا نفس کی نفی کرتا ہوں تو پھر اس کو کلمہ پڑھنا پڑھا بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے اگر وہ غیر مسلم ہو کے نفس سے جہاد کرے اسے کیا مقام حاصل ہوتا ہے اگر مومن ہو کے نفس سے جہاد کرے پھر اس کا کیا مقام ہوگا حضرت ہم قبلہ کے والدِ گرامی کی تازیت کے لئے آئے ہیں اور یہاں میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں قبر میں بخاری شریف کے حوالے سے ایک سوال ہونا ہے اور ابو دود اور ترمزی کے حوالے سے تین سوال من ربوک ما دینوک ما کنت تکولو فی حق کے حاضر یہ تین سوال ہونا ہے اور تیسرا سوال جو ہی حتمی ہے پہلے دو غیرے حتمی ہیں ان کے پوچھے جانے سے جزاؤ سزا نہیں ہیں قبر میں جنت و جہنم کی کھڑکی نہیں کھلے گی تیسرا سوال جب تک لازمی نہیں پوچھا جائے گا سوال تب پوچھا جائے گا جب حضور مومن کی قبر میں آئیں گا ہر قبر میں نہیں کیونکہ اگر ہر قبر میں حضور آ جائیں دیسے دو علماء بیٹھیں ایک ہے عقص پیش کیا جائے گا ایک ہے حضور خود تشریف لائیں گا تو آپ کا عشق جو ہے وہ یہ کہے گا کہ حضور کا عقص ان قبروں میں کیا جائے گا پیش کیا جائے گا سامنے کیا جائے گا ہجاب دور کر کے عقا قاقص ان قبروں میں لائے جائے گا جو حضور سے محبت نہیں کرتے جو ایمان والے نہیں ہیں جو شان میں گستاخیاں کرتے ہیں تو جو مومن ہیں حضور سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں حضور ان کی قبروں میں جیسے اللہ حضرت نے فرمایا تھا میری قبر کو اتنا گہرا کھودنا کہ میں کھڑا ہو سکوں کیونکہ میں نے پڑا ہے آقا نے ہر مومن کی قبر میں آ جانا تو جب احمد رضا کی قبر میں آئیں گے تو جس طرح اب کھڑے ہو کے سلام پڑھتا ہوں قبر میں بھی کھڑا ہو کے حضور پہ درود و سلام پڑھوں گا تو میں یہ بات ارض کرنا چاہتا ہوں یہ بات بہید نہیں ہے کہ ان کے ابباجان سے اگر یہ پوچھا گیا ہوگا تو ابھی وہ نہ بولے ہوں گے کہ آقا بول کے کہا ہوگا ان سے کیا پوچھتے ہو ارے مجھ سے پوچھو یہ میرے بارے میں کیا کہتا رہا یہ ان کی بخشش کا مو بولتا تصبوت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے سابزادگان کو ایسا بنایا کہ ان کے جانے کے بعد وہ ان کے حسالِ ثواب پہ حضور کی مفل کو سجا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے وآخر دعویان الحمدللہ کہ بلا تشریف لا چکے ہیں تو یہ درمیان سے راستہ چھوڑ دیں اور ایک دو باتیں میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں عرض کرنے والی ہوتا یوں ہے کہ جب کچھ شخصیت تشریف لاتی ہے تو ہم دھکم پہل شروع کر دیتے ہیں وہ سرہ سر معفل پاک کے عداب کے خلاف ہے اور بزرگوں کی چاند کے بھی خلاف ہے کہ اتنا سفر کیا انہوں نے ہم سب کی زیارت کیلئے وہ آرہے ہیں ہم ان کی زیارت کیلئے تو میری آپ سے یہ التماز ہے کہ ہمارے دارالحسان میں بھی جب پروگرام ہوتا ہے